سلام علیکم ناظرین اس آنیم کورس میں ہم اساسوس صرف کتاب پڑھ رہی ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے فیرے ماضی معروف بیکسری لائن کی گردان تو فیرے ماضی کہتے ہیں فاس کو فاس انڈیفنیٹ کوئی بھی کام ہو چکا ہو فیرے ماضی معروف یعنی کہ وہ فیرے ماضی جس میں دیو ہمیں فائل کا معلوم ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہے جو سبجیکٹ ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے بیکسری لائن کا مطلب ہوتا ہے آئین کلما کے نیچے زیر نا تو آئین کلما کے نیچے زیر لگائیں گے اور اس کے گردان ہم یاد کریں گے تو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم یہ وہ گردان کس طرح یاد کر سکتے ہیں اور ترجمہ کس طرح یاد کریں گے اور اس کا صحیحہ کس طرح بنائیں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بیکسری لائن کے گردان آپ کو میں یاد کرواؤں گا تو دیکھیں اس پر ہمارے پاس پہلے ماضی معروف بکلسٹر آئین کے لئے گردان ہے اس پر ہمارے پاس گردان جو ہے ہمارے پاس کیا ہے سمیہا ہے نا ٹھیک ہے تو آئین کلمہ کے نیچے ہمیں یہ وہ زیل لگانی پڑے گی ٹھیک ہے پیچھے ویڈنوں پتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس یہ وہ فا آئین نام میں تین کلمہ ہوتے ہیں نا وہ فا کلمہ وہ پہلے آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو فا کلمہ وہ ہے سی نا تو سی نا ہمارے پاس کیا ہے فا کلمہ کیونکہ یہ پہلے آئے ہوئے ٹھیک ہے فا آئین نام جسے پہ آئین ہے تو یہاں پر کیا ہے یہاں پر یہاں ہمارے پاس میم کلمہ ہے نا میم ہے ہمارے پاس میم جو آئین کلمہ پہ آتا ہے اور فا حالہ میں فا آئین لام پہ لام جو تیسرا تیسرا حرف ہے تو یہاں پر جو تیسرا حرف ہے وہ کیا ہے آئین ہے تو یہ کیا ہوگا آئین کونسا کلمہ ہوگا لام کلمہ ہوگا تو یہاں پر مطلب ہوتا ہے اس نے سنہ تطول کیا میں اعتگان اس نوم تارسل ہم سینغ chair قریدان اس سنان کس طرح یاد کریں گے ترجم گے آ pak اس員 فیڈیو میں پتھاؤ گا یہ گردان یاد کرنے کی طریقہ یہ کہ اس Intelligenceם سنان اس رویج ہے اس کے بعد دوسرا دو فرص ہمیں الیف راکھان ہے توoplan چیئے پڑھیں گے ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہوگا وہ ہوگا واؤ لگانا ہوگا تو سمیحو لگا کریں گے تو یہ ہمارے پاس تینی ایک و ہوا ملکل سپل سا سمیحا اور دوسرا ہوا الیف لگانا ہے تو سمیحا اور تیسرا ہوا واؤ لگانا ہے تو ہمارے پاس کیا ہو دائے گا سمیحو ہو دائے گا اب اس کے بعد جو تین مزید ہمارے پاس جو گزہن ہیں یہاں پر تو اس کو ہم کہسا پڑھیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر ہمارے پاس ہے سمیعہت سمیعہت ہم پڑھیں گے تاہ لگا لیں گے یہاں پر نا ہم شروع میں تاہ لگائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا سمیعہت ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس ہے سمیعہتہ یہاں پر ہم جو علیف لگائیں گے جب ہم علیف لگائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہاں پر سمیعہتہ ہو جائے گا اس کے بعد تیسا جو ہمارے پاس بڑھا ہے وہ ہے سمیعنا سمیعنا یہاں پر جو ہے ہمارے پاس تو یہ تین ہو جائیں گے تو پہلے یہاں پر کی شروع میں تو تین ہے وہ کیا ہوں گے سمیع اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا تین مزید تین جو ہوں گے وہ ہوگے سمیعت اس کے بعد سمیعنا حتی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہے ہمارے پاس سمیعت تو یہاں پر ہمارے پاس سمیعتہ ہے اس کو ہم نے یاد کرنا ہے یہاں پر جو سمیعتعتمہ ہے وہ نیچے یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں سمیعتمہ یہ دونوں سیم ہیں تو یہاں پر سمیعتم ہو جائے گا اس کے بعد عورت کے لئے ہم یہاں پر یہ کیا یوسر کریں گے سمیعتی پہلے بتائے آپ کو وہ سمیعتم اس کے بعد ہے ہمارے پاس سمیعتم یہ ہمارے پاس ہو جائے گا خور چودہ گردانے ہمارے پاس نا تو یہ اس طرح ہم جیس کو پڑھیں گے Намہم اس کا ترجمہ اس کا کافی حسان ترجمہ üstلا کریں گے سمیکہ ہے اس کا مطلب ہے سنہ اب شروع میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سمیحہ یہ مرد کے لئے use ہوتا ہے مرد کو اسے ایک مرد کے لئے use ہوتا ہے اس کے بعد سمیحہ علیف آ رہا ہے یہاں پر تو یہاں پر دو مردوں کے لئے use ہوتا دیکھیں اس کے بعد سمیحہ ہو ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے سب مردوں کے لئے use ہوتا ہے اچھا اس کو ایک اور ٹپ میں آپ کو بزاتا ہوں یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو شروع میں ہمارے پاس تین مردوں کے لیے آ رہے نا یہ بھی مرد تین مردوں کے لیے آ رہے اسے بعد تین عورتوں کے لیے آئے گا اسے بعد دوبارہ جو تین مردوں کے لیے آئے گا اسے بعد دوبارہ تین عورتوں کے لیے آئے گا اب فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ شروع میں جو تین مرد آ رہے نا تین مردوں کا تو آ رہے تو یہ ہوتا گائب کے لیے ہو جاؤ گا کس کے لیے ہو جاؤ گا گائب کے لیے اس کے بعد شروع میں جو تین عردوں کے لئے آ رہی ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس گائیب کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پر جو تین مردوں کے لئے اور تین عردوں کے لئے آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس حاضر کے لئے ہم اس کو use کریں گے اچھا اس میں میں پتاہت ہوں سمیعہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہوگا علیف لگ دیا تو یہاں پر دو ہو جائیں گے اور اگر وہ باؤ لگ دیا تو یہاں پر کیا ہو جائے گا سب مرد ہوتیں گے یہاں پر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سمیعة sumeña ta sami una تو یہ بھی ہمارے لیے اس کیا ہوگا سمیعة ایک عورت کے لیے یوز ہوگا سمیعة سمیح عطا تو یہ ہمارے پاس دو عورتوں کے لئے یوز ہو دے گا علی فرق کیا وہ سمیح عطا ہمارے پاس سب عورتوں کے لئے یوز ہوگا تو اس کے بعد کیا ہے سمیح عطا سمیح عطا سمیح عطا اس میں بھی یہ ہے کہ تو ایک مرد ایک کے لئے یوز ہوگا اس کے بعد دو دو کے لئے یوز ہوگا سب دکیز جمعہ کے لئے یوز ہوگا سمیح عطا یہ سمیح عطا سمیح عطا تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو دے گا ایک کے لیے دو عورتوں کے لیے سب عورتوں کی نیوز ہوگا اس کے بعد آخری کے دوے ہیں یہ کافی آسان ہے سمیح کو سمیح کو مطبب ہوتا ہے سونا میں نے میں اپنے لیوز کر رہا ہوں تو سونا میں نے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے سمیح نہ سمیح نہ مطبب کہ سونا ہم ہم دو نے یا ہم سب نے یہ سونا تو ہم اپنے نیوز کرتے ہیں ترجمہ یاد کہنے کے کافی جو اس کا آسان طریقہ ہے اس کا ترجمہ تو ہو گیا ہے جب سیگا سیگا جو یہ کافی آسان ہے دیکھیں سونا اس ایک مرد نے اب یہاں پر ایک آرہا تو اس کا مطلب کیا ہوگا واحد روگا مرد آرہا تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا مذکر ہو جائے گا اور اس کا برد آرہا ہے ہاں پر تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا گائب کیلیوز ہو رہے اسی طرح یہاں پر دو لکھاب آرہا تو یہاں پر تسلیہ ہو جائے گا باقی مرد لکھا ہوئے تو مذکر ہو جائے گا اور سونا ان دو مردوں نے اس نے تو یہ کیا ہو جائے گائب کے لئے سب بار ہے تو اس کا مطلب ہوگا جمع ہو جائے گا ہمارے لئے تو مذکر ہو گائب یہاں پر ہو گا اب سیم یہ تین سیسے وہی ہیں لیکن پر کہ عورت آر تو عورت آر ہے تو اس کے لئے ہم کیا ہیوز کریں گے مونس نیوز کریں گے باقی واحد گائب تو سیم ہی ہے ٹھیکے دو آر ہے تو تصمیہ ہوگا سب آرہے تو جمع ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہے کہ سونا تو ایک مرد نے تو یہاں پر ایک آرہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا واحد مرد آرہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا مذکر اور تو آرہا ہے یہاں پر تو اس کا مطلب ہوگا حاضر یعنی کہ میں آپ سے مقاطق ہوں تو تو آرہا ہے کہ آپ نے وہ حاضر ہے پریزنٹ ہے یہاں پر تو آرہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر حاضر کلیوز ہو رہا ہے باقی دو آرہے تو تصنیہ سب آرہے تو جمع کیلئی ایسا ہوگا اس کے بعد یہ بھی سیم ہوئی ہے آخر میں کہے ہمارے پاس سونا میں نے سونا میں نے کا مطلب کیا ہوگا ہمارے پاس سیگا واحد متقلم ہے یعنی کہ میں اپنے لئے ایسا کر رہا ہوں میں ایک ہوں متقلم یعنی کہ میں مخاطب ہوں یعنی کہ یہاں پر یہ وہ میں خود مخاطب ہوں ٹھیک ہے تو مذکر مونس دونوں کے لئے ایسا ہوتا ہے تو سونا ہم دو یا سب نے تو دو آرہ تو تصنیہ ہوگا وہ سب آرہ تو جمع ہوگا وہ متقلم یعنی کہ ہم اپنے لئے ایسا کریں ہم مذکر مونس کے لئے اس طرح ہم نس کریں گے تو یہ کافی جیو آسان تھا ہمارے پاس اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا باقی ہے کہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم جیو پیرے ماضی معروف یہ تو گردان میں پڑھ لی ہے اس میں جیو آئین کے اوپر جیو ہم پیش لگائیں گے تاروما آوالی پڑھیں گے ہم نا آئین کلمین کو پہ پیش رہیں گے تو بیدان میں آئین پڑھیں گے ہم نا نیکس ویڈیو میں ہم جیو پڑھیں گے اس کو